اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ربک بظلام للعبید وقد ثبت في الحدیث السحیح فيما رواه مسلم بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلتو بینکم محرم فلا تظالموا محترم ناظرین کرام ہم جس معاشرے جس سماعت جس سوسائٹی میں ساس لیتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے جیسے لوگوں پر اپنی مال و جائدات کی بنیاد پر اپنی سہت و توانائی کی بنیاد پر یا اپنے منصب اور مقام اور مرتبے کی بنیاد پر اپنے جیسے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر بیٹھتا ہے جبکہ ظلم یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شاید فرمایا وما ربک بذلہ من لعبید کہ تمہارا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کے راوی ابو در رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انشاءات فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلتو بینکم محرم فلا تظلمو کہ اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا ہے اور اس ظلم اور زیادتی کو تم لوگوں کے درمیان بھی میں نے حرام ٹھہرایا ہے تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو معلوم یہ ہوا کہ ظلم یہ خبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے اور ظلم یہ کسی صورت میں جائز اور بجا نہیں ہے اور اسے لئے صحیح بخاری کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المظالم باب نمبر نو حدیث نمبر 2448 چوبیس سوڑتالیس اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی جعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ مظلوم کی بددعا سے بچئے اس لئے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ جب ظلم کی اتنی شناعت اور اتنی قباحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور خبور فرماتا ہے اس لئے انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے کسی شاعر نے کہا ہے تَنَامُ أَيْنَاكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْچَبِهُنْ يَدُ عَلَيْكَ وَأَيْنُ اللَّهِ لَا تَنَمْ کہ تم سوتے ہو لیکن مظلوم جاگتا ہوتا ہے اور یہ بھی جان لو کہ تمہاری آخر سوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے تَنَامُ أَيْنَاكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهُنْ تم ہو کہ تم جائدات کی بنیاد پر پراپرٹی کی بنیاد پر اپنے منصب اور مقام کی بنیاد پر تم نے ایک معمولی انسان پر ظلم کر دیا ہے اپنے پڑوسی کو ستایا ہے اس کی عزت و عبرو پر حملہ کیا ہے دس لوگوں کی بیچ میں اس کی غیرت کو للکارا ہے اس کو گالی گلوج دی ہے اس کو برا بھلا کہا ہے آپ کی مقام مرتبے کو دیکھ کر آپ کی جائدات کو دیکھ کر کے آپ کی صحت و توانائی کو دیکھ کر کے آپ کی سور سور پاور کو دیکھ کر کے وہ بول نہ سکا آپ کی ان تمام بتمیزیوں کو ظلم زیادتی کو سن کر کے اور دل ہی دل میں اور گم سے گھال ہو کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جب گھر پہنچتا ہے کہ تم اپنے حویلیوں میں اپنے بنگلوں میں ائر کنڈیشن روم میں تم سو رہے ہوتے ہو لیکن جس کی عزت کو آپ نے للکارا ہے جس کو ناحق مارا ہے جس کو ناحق گالی دی ہے ناحق ستایا ہے وہ کروٹیں لے رہا ہے نید نہیں آ رہی ہے سوچ رہا ہے کہ فلان صاحب نے آج میری غیرت کو للکارا اگر میں بھی انہی کی طرح سے ہوتا تو آج مجھے وہ سر عام چوراہے پر دس لوگوں کے بیچ میں گالی نہ دے سکتے آج انہوں نے مجھے ستایا ہے مجھے مارا ہے تو وہ اس کو نید نہیں آ رہی ہے کروٹ لے رہا ہے نید نہیں آ رہی ہے اب اس کے سامنے کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے يَدْعُوا عَلَيْكَ وَأَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ وہ تمہارے خلاف اللہ تعالی سے بددعائیں کر رہا ہے اور اللہ تعالی سوتا نہیں ہے لَا تَأْخُدْهُ سِنَةٌ وَلَا نُومٍ اللہ کو نہ نید آتی ہے اور نہ اوغ آتی ہے اس لئے کی نید آنا اور اوغ آنا یہ صفت کمال نہیں ہے بلکہ صفت نقص ہے یہ ایک خامی ہے اور اللہ تعالی کی ذات تمام عیوب سے منزہ ہے اللہ تعالی تمام عیوب سے پاک و صاف ہے تو اللہ تعالی کو نہ نید آتی ہے نہ اوغ آتی ہے تو جب یہ مظلوم انسان رات کے سناٹے میں رات کے اندھیرے میں اللہ تعالی کے سامنے اپنے معاملات کو سبرد کرے گا اور کہے گا ہے پروردگارِ عالم تو ہی ہمارے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر دے تو سنیے اور غور سے سنیے کہ اللہ تعالی مظلوم کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے اس لئے مظلوم کی بدعاؤں سے بچیے مظلوم کی بدعا کا ایک واقعہ میں آپ تمام حضرات کے سامنے صحیح مسلم کی اس حدیث کے حوالے سے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب المساقات باب تحریم الظلم حدیث نمبر 4219 یہ حدیث اس حدیث کے روایت کرنے والے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشرے مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں تم جنتی ہو تم جنتی ہو انہی دس صحابے اکرام میں سے ایک کون ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جس کا نام اروہ بنت اویش تھا اروہ بنت قیس اروہ بنت اویش یہ خاتون مروان بن حکم جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہے اور یہ دعویٰ پیش کرتی ہے کہ سعید ابن زید نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے سعید ابن زید مروان ابن حکم سے کہتے ہیں کہ میں اس کی زمین کو کیسے قبضہ کر سکتا ہوں اس کی زمین کیسے ہڑپ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے مروان ابن حکم پوچھتا ہے کہ ارے انسان تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنی ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مان ناخذ شبرم من الارض ظلم توقہو الى سب ارادین کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبان مبارک سے یہ حدیث سنی تھی کہ جس انسان نے زمین کو زمین کا ایک بالست ایک بالست بھی زمین اگر ظلم کے طور پر حرب لیا ہوگا اس پر ناجائز قبضہ کر لیا ہوگا ظلم کرتے ہوئے تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا ساتوں زمینوں کا ہار اس کے گلے میں پہنایا جائے گا جب یہ حدیث سید ابن زید کے زبان سے نکلی ہوئی یہ حدیث مروان ابن حکم کے کانوں میں پہنچتی ہے مروان ابن حکم کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد تم سے کسی گواہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں اس کا سوال نہیں کر چکتا ہوں اس کے بعد میں دیکھئے مظلوم سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہے اس خاتون نے بیجا طور پر ان کی ذات پر تحمد لگائی تھی کہ سید ابن زید نے ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا یہ تحمد تھی تو ظالم وہ خاتون ہوتی ہے اور مظلوم سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں اب دیکھئے آگے بارگاہ الہی میں اپنی ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور کہتے سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد دعا کر دیتے ہیں کہتے اے پروردگار عالم اگر یہ خاتون اپنے دعوے میں جھوٹی ہے اگر اس نے میرے اوپر جھوٹی تحمد لگائی ہے فعمی بسرہا تو اے اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو ختم کر دے اسے اندھا کر دے وقتلہا فی ارضہا اور جس زمین کے بارے میں اس نے میرے اوپر تحمد لگائی ہے کہ میں نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے تو اے اللہ تعالیٰ اس کی موت اسی زمین میں ہو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے مرنے سے پہلے اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اور صحیح مسلم ہی کی حدیث میں ہے کہ یہ بار بار یہ کہتی تھی اصابت نی دعوت سعید مرنے سے پہلے یہ اندھی ہو جاتی ہے اور اندھی ہونے پر بار بار یہ جملے اپنے زبان سے ادا کیا کرتی تھی اصابت نی دعوت سعید سعید ابن زید سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعا میرے خلاف لگ گئی سعید ابن زید کی بدعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اندھی ہو گئی اندھی ہونے کے باوجود بھی اپنے اس زمین میں جایا کرتی تھی جس زمین کے بارے میں اس نے تحمد لگائی تھی کہ سعید ابن زید نے قبضہ کر لیا ہے اچانک ایک گڑھے میں گرتی ہے اور گرتے ہیے اسی گڑھے میں گرتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو اے میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں میرے اسلامی ماں و بہنوں آپ غور فرمائیے کہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے اس خاتون نے ان کے اوپر بیجا طور پر تحمل لگائی تھی کہ انہوں نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ظاہر سی بات ہے یہ خاتون ظالم ہوتی ہے یہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہوتے ہیں اور مظلوم ہوتے بھی اپنی ہاتھوں کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھا دیتے ہیں اور اس کے لئے بددعا کر دیتے ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا ان کے حق میں حبول ہوتی ہے اس لئے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کو ظلم کرنے سے بچنا چاہیے آج ظلم کی بہت سی قسم ہے آج آپ دیکھئے کہ بہت سی ورکر وہ بیچارے جو لیبر ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں گوڈاؤن میں کام کیا کرتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کے گوڈاؤن میں آپ کا عمال لوڈ کرتے ہیں آپ کا آپ کے آفیس کی صفائی کرتے ہیں آپ کے گھر کو بناتے ہیں آپ کے گھر کا ڈیکور کرتے ہیں اور تمام چیزیں کرتے ہیں انسان اس سے ایک اگریمنٹ تیار کرتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں آپ کو اتنے دنوں میں کرنی ہیں لیکن جب وہ انسان آپ کے اگریمنٹ کے مطابق اپنا پورا کام تیہ کر چکا ہوتا ہے لیکن جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو انسان ٹال مٹول کرتا ہے اور ٹال مٹول اس حد تک کرتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ چپل گھس جاتے ہیں اس بیشارے مزدور کے چپل گھس جاتے ہیں لیکن اپنے حقوق نہیں پاتا ہے سحی بخاری کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البویو کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں انشاءات فرمایا کہ تین کسن تین وہ لوگ ہیں جن کا مدعی میں ہوں گا اس میں سے ایک وہ انسان ہے کہ رجول استاجر اجیرا فستو ومن ولم اتہی اجرا کہ ایک انسان ہے جو ایک مزدور کو مزدوری کے طور پر رکھتا ہے اور اس مزدور سے پورا کام لے لیتا ہے جو کام اس کے سبرت کیا ہے وہ پورا کا پورا کام وہ مزدورہ کر دیتا ہے وہ مزدور پورا کر دیتا ہے اگریمنٹ کے مطابق وہ کر دیتا ہے لیکن وہ انسان اس کی عجرت کو اسے نہیں دیتا ہے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ یہ بنگلے بن گئے یہ حویلیہ بن گئی یہ بلڈنگ بن گئی یہ آفیس تیار ہو گئی یہ فلیٹ تیار ہو گیا اس کا ڈیکور ہو گیا انٹیریئر کا کام پورا ہو گیا لیکن جس نے ڈیکور کا کام کیا ہے چھ مہینے ہو گئے آٹھ مہینے ہوئے اس کو مزدوری نہیں مل نہیں ہے یہ بھی ایک ظلم ہے اب ظاہر سی بات ہے تنگ آ کر کے وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھا سکتا ہے آپ کے خلاف بددعا کر سکتا ہے اس لئے ایک مومن کو چاہیے کی ظلم کرنے سے بچے چونکہ مظلوم کی بددعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ظلم جیسے کبیرہ اور بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق دعا فرما اور اگر ایک انسان نے کسی کے اوپر ناحق ظلم کر دیا ہے تو اسے ان آیات اور حدیث کو سننے کے بعد سچی توبہ کرنے چاہیے سچی توبہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو اس کے مال کو جا کر کے واپس لوٹا دے کسی کو گالے دی ہے کسی کو مار دیا ہے جا کر کہ اس سے معافی کا طلب غار ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق تعالیٰ وَسَلَى اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَآلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَاسْسَلَامُ وَالَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ